میں آج آپ کو لے کر آیا ہوں بھارت کے حریانہ رجے کے کرنال جلے کے ایک بڑے گاؤں اور مشہور گاؤں مونک میں 1947 سے پہلے جو کی تھا مسلم رانگڑوں کا ایک مجبوط گڑ اس گاؤں میں 1947 کے بعد میں پاکستان سے ہندو اور سکھ اس گاؤں میں آئے اور یہاں کے مسلمان پاکستان چلے گئے پاکستان سے آئے ہوئے ایک سب سے بڑے بجرگ جو اس گاؤں میں آج جیویت ہے موجود ہیں آج بائچانس ان سے بھیٹ ہوئی ان سے دو باتے کرنے کا اوسر ملے گا اور وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آج جی رام رام آج جی کتنی عمر ہے آپ کی میں پچاسی سال کی عمرہ جی پچاسی تو سنتالیس میں مارکات میں کتنے سال کے تھے میں عمرہ جی چھوڑہ سال کا ہو چھوڑہ سال کا ہو چھوڑہ تو سب یاد ہے اور کیا اچھا پاکستان میں کونسی جگہ سے آئے تھے سرگودہ جلا جی سرگودہ جلا تحسیل گاؤں بھی بتاؤں تحسیل گاؤں بھی بتاؤں ہم نمبردار سرکاری میں رہنے تھے کس چیز میں رہتے تھے جوڑ سے بولو تھوڑا سرگودہ میں سرگودہ میں سرگودہ میں اچھا گاؤں تحسیل تھانا کچھ دھانے مجھوہ نمبردار کا نام ہے علی چند تھا علی چند یہ تو مسلمان نام ہوگیا مجھوہ نمبردار پر نام لکھا جاتا جی گاؤں کا نام کیا آئے بات بتائیں مجھوہ نمبردار کے نام سے تھا علی گاؤں گاؤں کا نام علی ایسا نام بھی تھا ٹھیک ہے جب یہ پتا لگا کہ ہندو اب وہاں جائیں گے اچھا پہلے اس سے تو پہلے بتا آپ کا وہاں کام کیا تھا کس چیز کا کام تھا ہم لوگوں کا ہمارے پچیس کی رجمین تھی وہاں پر سرکاری سرکاری ملی ہوئی تھی ہم لوگو خود بوٹے تھے ہم ہم لوگ جوار بوٹی چنے بوٹی یا زبی بوٹی اسکا وہ کام کرتے تھے ایسے ہم 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 کس چیز کون سے پسل جہدے ہوتی تھی وہاں بہتے تھے مہاں سے کلک کیوں ہم اور جوار کپاس یہ نہیں چاہدے ہوتی چنے ہوتے چنے جہدے ہوتے صورہاہ شکا ایریا تھا کیا؟ شکا ایریا تھا شکا ایریا تھا سرگودہ شکا ایریا آپ کے پریوار میں کتنے سدسے تھے وہاں پر؟ کتنے جنے کا پریوار تھا وہاں وہاں مالا ہے مرا باہی تھے جی مرا باپ تھا کتنے جنے کا پریوار تھا؟ کئے باہی تھے آپ لوگ؟ آنے تیر باہی تھے اور بین کیا تھی؟ دو بین تھی پھر جب آپ نے پتہ لگیا کہ پاکستان سے بن گیا ہے یہ مسلمانوں کو مل گیا ہے جگہ پاکستان اور ہندووں کے لئے ہندوستان پھر آپ کیسے آئے؟ ہم ایسے نہیں تھے تھی ہم تو خود گوھرمنٹ لائی ہے آپ کے گاڑیوں میں اپنے گاڑیوں میں ریل میں ریل میں تمہاراں ایک مسلمان تردو اگر دو ہندو تھے تو کہنا کہ جہاں گجرات آکا روک دی کہاں گجرات پاکستان میں تو گڑی روک دی گجرات آکا گجرات آکا روک دی تو گڑی گوڑی نیچے گیٹ دو پھر گاڑی چلا ہو پھر ہمیں آپ بھی گاڑی چلا دی جی تو دار جی بتا رہے ہیں وہاں دنگا چل رہا تھا اس میں مارکات چل رہی تھی مارکات چل رہی تھی مارکات جی گاڑی روک دی ڈرائیور کون تھا مسلمان اس نے روک دی اور دنگا چل رہا تھا آپ کا پورا پریوار گاڑی میں تھا ریل گاڑی تھی ریل گاڑی تھی پھر گاڑی کیوں کہہ رہے ہوتا تھا ریل گاڑی میں آپ تھے سرگوڈا میں وہ ایک مسلم ڈرائیور تھا اس گاڑی کا اس نے وہ روک دی وہاں دنگے چل رہے تھے تو اس مسلم کو گولی مار دی گئی اس کو باہر گیر دیا گولی ماروں گاں تیرے نہیں چلا دے وہ چلا دی مارا نہیں ہے وہ چلا دی مارا نہیں ہے تو پھر وہ ہندوستان لے کر دلی لے کر آ گیا ہاں ہاں سانتا آگیا پسے لے گیر ہاں سانتا آگیا جاہ کارا بول دیا ہم نے ہندو کیا بول دیا جاہ کارا ہندو کا وہ کس لیے کیسے بولیا آپ بول کا بتائیے جب وہاں سے ان کی سرد سے نکل گئے ہاں آپ پاندھ گھٹکا تھوک دو پہلے ایک بار ادھر تھوک دو تانس آدھی بات سمجھ میں آتی ہے آدھی نہیں کچھ تو عمر ہو گیا کچھ گھٹکا ہو گیا کارلا اور نیمچڑ آبات ہوگی ہاں آپ سنو جائے بھارتے جائے باتا ایسے بولا آپ نے جب ہندوستان کی سیما میں آئے آئے ٹھیک ہے سمجھ گھڑکا ہے سارا سامان لے آئے اپنا کوئی سمجھ سنجھ سمجھ گھٹکا ہے سمجھ گھٹکا ہے اچھا وہی بیچائے کسے بیچائے وہ مسلمانوں کو بیچائے اچھا دیکھو دادا اوٹ کا کم کھایا گر تباکو مجھ بیچائے سمجھ گھٹکا ہے سمجھ گھٹکا ہے سمجھ گھٹکا ہے سمجھ گھٹکا ہے وہ 2 سوگا بکا ہے آپ نے وہاں ہیتنا سستہ بکیا ہے سمانوں کو ایسا ہی لینے تو اوٹ دے میں پڑتا ہے تو سارا سمان وہاں اوپنے داو پر بیچیا پھر وہاں کسی پر اپنے پر اپنے پریوار کو گاڑی میں بٹھایا اور لے کر آگے سرکاری سرکشا میں کیونکہ آپ لوگ سرکاری کارندے تھے نا وہاں پہ سرکاری کام 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 مطلب سرکاری جو اپے تھے آپ لوگ اس لیے اچھتا جنام کیا اپنا کرچنلال ہے کرچنلال اور آپ کے جو بھائی وگر آئے گئے سب ہی سی گاؤں میں آئے یا پہلے کہاں آئے یہاں ہاں پہلے جیسے ہندوستان پہنچے ہندوستان سے پھر اگلا شہر کہاں بس آپ آئے یہاں کرنال میں آکے روکے ہاں پھر کرنال سے مونک مارے رشتدار تھے جیوے چھالے اپنے رشتداروں کے وہ آپ کو مونک لے آئے ہاں پھر دادا یہاں آپ نے جمعی ہوگا ہاں بھی دس گھر آئے ہاں گاڈی میں کرنال سے مونک آکر بس گئی یہاں بس گئی یہاں جمین جادہ گھر وگرہ ملا الوٹ ہوا جمین جادہ گھر تو مل گیا تھا جمین جادہ جمین مارا پچھا تھی تو ملتی کیسے تو ملتی کیسے ہاں وہ تو چینج ہوئی ہے جن کے پاس تھی وہ اسے ملی ہے اچھا جاں جاں بتاؤ اچھا جاں 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 خوش تھے یا یہاں جاں خوش تھے آکے دیکھو جی ماں بھی اچھی ہاں اچھا ہی تھے وہاں بھی اچھے تھے اپنے کوئی ایسی پریشان نہیں ماں جی ان میں دیکھیں نہیں کچھ نہیں دیکھا آپ اس پریوار سے سمبند رکھتے جے سرکاری تھے تو سارے کام بنے بنائے ہو جاتے تھے ناں مسلمان تھے کبھی اچھے تو مسلمان نہیں ٹھے تھے کبھی انہوں نے خوش دککت کر effects وہاں مندیر موسیقی 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 اور پھر دادا کیا رہے آپ کو کوئی سمسچہ نہیں ہوئی آپ وہاں ٹھیکتے پر ٹھیکتے پر آپ وہاں سمسچہ آپ کو نہیں ہوئی نہیں ہوئی اچھا دادا ایک چیز اور پوچھیں گے وہاں پہ جیسے گو کشی گو اتیاں کر رہے تھے بے وہاں یہ بھارا سامنے نہیں کر رہے تھے وہاں ساپکے سامنے نہیں کر رہے تھے کیوں مہارے گھر زیادہ تھے بے تھوڑے تھے اندوں کے زیادہ مطلب کھولے آم نہیں تھے نہ نہ کسی تو آر میں کر رہے تھے نہ تو آپ نے کبھی دککت نہیں ہوئی نہ کوئی چھوڑ کھاؤ لاؤ کوئی نہ لاؤ ویسے ہو گام میں نہیں گام میں نہیں تھا نہ اور جبکہ گام میں ان کے گھر تھے تھوڑے تھے تھوڑے تھے دادا وہاں پڑے بھی کر رہا تھے سکول بھی تھے ہندووں کے نہ یہ مدرسیم جایا گروہ تھے وہاں سکول تھی جی وہاں دوسری پڑھا گیا تھے یہ کیا گیا گیا ہے عربہ اٹھے پیشے ایسے پڑھا ایسے پڑھاتے تھے ہندی نہیں پڑھاتے تھے نہ تو پھر سکول میں جاہو دے آپ وہاں نہ میں وہاں جاتا ہے میں دنگر چرائق رہتے ہیں پھر دنگر چرائے کرتے ہیں پھر دنہ پڑھی رہے گے پھر دنہ پڑھی ان پڑھے ان پڑھے پر بنہ پڑھے 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 پڑھنا ہوں آئے تھوڑا بہتے ہیں اسے پڑھے اب کچھ نہیں آتا تو وہاں دادا ہندوں کے دیکھتر بچے پڑھا ہی نہیں تھے کیا بچے پڑھے ہی کونٹے وہاں موسلمانوں کا دولہ کھا پڑھتے وہاں مدوالب بیٹھے سے ایسے پڑھاوے دے مر جیم جتی جیم جتا ایسا 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 جی میم جیم پیم ایسا ایسا جیم اور بھائی کوئی بات پوچھنے مہمارکات میں سنی ہوئی نہیں ادا ایک چیز اور بتاؤ آس پاس مہمارکات میں سنی ہوئی کہ اندوان کے ساتھ کسی گاؤں میں شہر میں مہمارکات ہوگی کوئی ایسا جیسا سننے ہوئی نہیں ہمارے رشتہ دار تھے نا وہ بچارے لوکہ ہیں اچھا جیم رہ جیلے کے تھے ہاں جیلہ کون سر گودہ جیلہ جیلہ لائلپور لائلپور ٹھیک ہے تو وہ لکہ ہیں بچارے جیسے ان کا ایک ایک مارا بھی گیا ان کا ایک مار گیا مار دیا مار دیا آپ کا رشتہ دار لگتے ہیں بھے ہماری رشتہ دار تھے کسی گاؤں میں آکے بسی ہیں بھے بھی یہاں ہی ہے بھے بسی یہ کھڑے ہی سارے انہیں اسی پریوار میں ہیں آپ کے پریوار میں تھے جی کس کے میں تھے کسی میں تھے امنا اوڑلی سائٹ رہے ہیں پرلی سائٹ اچھا 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 بس یہ گٹنا ہوئی تھی اچھا کوئی کوئی نہ گٹنا ہے اچھا جو سرکار کی سرکشہ میں آئے ہوئے تو سہی آگے اور جو سرکار کی سرکشہ میں نہیں آئے ان کے ساتھ دکھتا تو یہ بھی مرے ہیں یہ بات ہے جی ہاں ہاں نا جو اس کی شرکشہ میں آگے سرکاری بھی تو سرکار کی فارما ہوں جی بھاہو جی ہاں 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 ہمارے ہینڈو ہاں 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 ہیا ہاں 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 موسیقی 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 میں تھوڑا بول کے بتا دو ایک بڑا یہ کہ دو سبھی درشکوں کو سبھی درشکوں کو میرا بہت سارا پیار ادھر دیکھ کے بولیے بولیے سار درشکو میرا پیار ہے سب درشکو سب کا پیار ہے میرا پیار ہے سب دوستو یہ تھی ہماری بابا جی سے بینٹ پاکوار ان کو لمبی عمر دے سواستے دے اور سبا خوش رہے میرا دے اللہ کا دا میرا شرکو جلی